اپنی بات پھر مختصر رکھئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو والک و السلام جی جی کون صاحب میرا نام منظور نقوی ہے میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں جی 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 فرمائیے جی جی وزیراعظم صاحب کو میرا سلام پہنچے پہلے تم جی منظور صاحب سن رہا ہوں والیکم سلام میں وزیراعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا پروپشن کے خلاف مافیات کے خلاف شوگر مافیا ڈرگ مافیا جتنے بھی مافیات ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا تو میں اس سوچ کا خود ہامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں شامل ہوں لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ تین سال گزر گئے ہیں ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیات جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ کے آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیات اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا ابھی کچھ حالی میں ایک دو مافیات کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور مجھے ہمیں کو تسلی بھی ہوئی ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے جی منظور صاحب دیکھیں میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں فرنچ ریولوشن ہوئی انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی ایک دم سارا چینج آ گیا خومینی کی ریولوشن ہوئی سارے پرانے تھے وہ جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دی اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی دیکھیں یہ ہے ڈیموکرائٹک چینج ایک ٹو پارٹی سسٹم جو پینتیس سال سے جڑے گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی پہلی دفعہ حکومت میں زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں جس کے اندر پرانا سٹرکچر وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں اوپرانا سٹرکچر ہے چینج تو میں آج آپ میری سی آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی چینج تو آ رہا ہے آپ کے سامنے چینج ہے آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ پینتیس سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو کرپ کہہ رہے تھے جو پیٹ بھاڑ کے پیسے نکال لیں تھے جن کو جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا جنہوں نے ایک اوپر کیسز بنائے سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارق کرو ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارق کرے یہ ہی ہے چینج اور وہ چینج وہ ڈیمانڈ صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیپ کے میں سارے قانون چینج کر دے دو تاکہ سب این آر او مل جائے یا فارق ہو جائے چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں ہم نے یہ جو کیسز طاقتوار جو آج تک طاقتوار ہمیشہ اپنے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے آسان نہیں ہے یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا طاقتوار کے اوپر جب آہاٹ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو پانچ پانچ کورڑ روپے دے رہے ہیں ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے آسان نہیں ہے یہ کام اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ساری ڈیولپنگ ورل میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے یہ جو میں نے آپ کوئی شروع میں کہا تھا ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا کیونکہ ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا کیوں امیر ملک ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں وہ طاقتوار وہاں وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے تو یہ ایک جہاد ہے اپنے ذہن میں ڈالیں یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کا خوش ہوتا ہے اسے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آیا آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے صرف پنجاب کے سٹا بازوں نے صرف چند یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کی ہے چھے سو ارب روپیہ چھے سو ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے چھے سو ارب روپیہ آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خونچوس کے بن رہا ہے عوام کی تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سبر کریں ہونا ہے رکنا نہیں ہے یہ جہاد ہے اور اس میں میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو کیونکہ میں تو آپ کے لئے لڑا ہوں نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے ملکیں تولہ جو کھڑا ہوا ہے جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیے کیا کی میں ابھی اس کے بعد یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے مجھے یہ نہیں نظر آتا کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا کس طرح آج ملک معاشی طور پر آگے جا رہا ہے کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے بارہ روپیہ کا ہوتا تھا ڈالر آج جو ادھر آیا ہے تو گرتا ہی گیا ہے نا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جترے بھی ایکانومی کے انڈکس ہیں وہ پوزیٹیو جا رہے ہیں میں اس لیے آچا رہا ہوں کہ حماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا دوہزار اٹھارہ میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پر کب دوہزار اٹھارہ میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکٹس میں سٹاک مارکٹس میں ایک افرہ تفریق آلم ہو جانا تھا صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو ساتھ آٹھ ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس پانچ سو ملین ڈالر نہیں تھے مہانہ کے ہم اس میں ڈالتے ہیں اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا پھر ہمیں کچھ انٹرسٹریٹ بھی بڑھانا پڑا لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا ایک سال بار نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا سترہ سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیراعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی انہوں نے آپ کے ایک سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا اور صرف ایک دونے نہیں تین چار عالمی اداروں نے اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر تیہ کر رہے تھے مستحکم ہونے کا ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز میں بڑھا ہوا آنا شروع ہو گیا تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ پانچ سے دس فیصد سکھ سکڑ گئی لیکن کیونکہ آپ نے بروقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے ہم نے مغربی پالیسیز کو اندہ دن فالو نہیں کیا تو ہمیں صرف صفر اشاریہ چار فیصد کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا جب ہم جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بروقت ہم نے پیکجز دیئے تیس لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل ماف کیے تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پر احساس کے ذریعے امداد دی اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر کرزے دیئے پی رول فائننسنگ کی اور بے شمار ہم نے پیکجز کا اناؤنس کیا تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گروہ کرے گی اب سٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پر کرے گی اور نہ صرف یہ اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج سکیل منفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی سنت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں وہ تقریباً آٹھ فیصد پر گروہ کر رہی ہے آٹوموبیل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی سمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ دس سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے ریکارڈ خریداری کی ہے اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں ہمارا جو ٹیکسٹائل نونلی کے دور میں سو سے زیادہ ٹیکسٹائل ملنے بند ہو گئیں وہ ہم نے ریوائیو کی ہزاروں پاور لومز فیصلہ باد میں بند ہو گئیں وہ تمام ہم نے ریوائیو کی تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر تیہ ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ تیہ ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جی شکریہ حماد میں میں صرف لوگوں کو اپنی خواہم کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل دو سال گزرے ہم میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ دو سال تھے وہ دو سال کیوں مشکل تھے اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر اگر ہم وہ کستناد واپس کر سکتے سود نہ واپس کر سکتے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے پر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا اور روپے جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا ہمارے تو کئی دانشوار شروع ہو گئے تھے کہنے کہ دو سو روپے پہ پہنچ جائے گا ڈیفالٹ کر جاتا تو ڈیفالٹ پہ بھی کیوں رکھتا ہمارے پاس تو فورن ایکسینج ہی نہیں تھا تو جب روپے تب گرتا ڈیفالٹ کے ڈیفالٹ کر کے تو یہ سمجھائیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں وہ آج اگر وینیزویلا میں دیکھیں آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جہاں ان کی کرنسی گر گئی ہے وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں توکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبر اوٹی نہیں ملتی یہ وہ حالات ہیں تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں اور آج سارے ایکنومک انڈکیٹرز سب پوزیٹیف کی طرف جا رہے ہیں اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی ایک تو اپوزیشن نے افرا تفری پھلائی رکھی بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رگ رہی ہے تباہ ہو گئے ایک ملک میں ستر سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں پچھلے پینتیس سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ تو کسی چیز کو بھی اس آپ نے لا سکتے تھے لیکن جو پوزیٹیف چیزیں ہوئی ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ٹیوٹا کہہ رہی ہے انڈو سپورٹرز کہ تیس سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں تو کچھ تو ہو رہا ہے نا ایکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آگیا ہے اور یہ چینج انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج کہوں ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے ابھی تو میں نے اس کی باطنی کی ٹورزم کی یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی جو ذریعی اصلاح اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس بہین ہے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں ذریعی اصلاح کا جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں تین ارب ڈالر ہم اس کے پر خرص کرتے ہیں اور بار وہ مہنگا ہوتا ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کرو درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے اور اسی طرح جو نیای اب میں ازری پالسی لے کے آنگا یہ جو ہمارا اگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ ہم اٹھا دیں گے جی شکریہ پرائیم میریٹر صاحب اب ہم تین بیک ٹو بیک کالز لیں گے جی ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم والیکم سلام جی میں نصیم بٹی سکھ نمبر پورٹی تری جی بی کو حالی تحصیل زمدری سے بات کر رہا ہوں جی 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 جہاں پورے علاقے میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے جی کیا سوال ہے آپ کا جہاں پورے علاقے میں میرے زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ دی میلہ لاکھ ہو چکا ہے اور ہزاروں اکڑ جنتم کی مثل تباہ ہو چکی ہے اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا جو بورڈہ فریبی جو ہوتا ہے اس کے مطابق اسے فور پاسکٹ کہا جاتا ہے اور جہاں کے ہمیں ہیں حافظ ممتاب انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دی اگریکلچر آفیسر ہیں اس کے بعد یہ لینے درپارٹمنٹ کے ایسیو 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 مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا یہ ہے سمندری سمندری فیصلہ بار سمندری کے اندر اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آگے ہیں جی زیر زمین پانی جو اوپر آگے ہیں یہ پلیز یہاں نوٹ کریں نالہ بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے اوکی اوکی یہ نوٹ کریں پلیز اس کا اگرے کال ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی اختصر رکھئے گا بات کو جی کیا سوال ہے آپ کا جی کون سا اب کہاں سے عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں میرا تحلق جسٹر کے ابتہ بات کے گاؤں دنا سے تحصیل دو رہا ہے جی جی میرا خام صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبرک بات ہے دیتا ہوں ان کو خطون اول کو یہ کرونا سے انہوں نے ریکاوری ہوئی ہے اتنی موزی بیماری سے ان کی ریکاوری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے بعد میرا سوال ہے ایک خان صاحب سے یہ میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے کہ گوھرا گلیتا لورا اپٹاباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیتی کو لنک کرتا ہے اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پاورفل ہیں یہ مقامی رینماہ ہیں حکومتی رینماہ ہیں ایک مری سے ان کے ہی ہیں کہ ان پلانٹس کے اگے ہیں سپریم پورٹ سو موٹو لے چکی ہے کیپیٹل نیو یہ عمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے میڈیا جیسے سٹونگ بھی لوگ بھی اس میں آ چکے ہیں لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا کرشنگ سٹونگ جو مشینز ہیں اور یہ جو وہاں پہ آج دن تک روڈ کی طبعی ہو رہی ہے وہاں پہ اور یقین کرے کہ کسی جہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ایپٹاباد سے اس کی بات کر رہے ہیں گھوڑا گلی سے لوڑا جنسی جو آپ نے بنایئے لوڑا کی طرف جاتی ہے گھوڑا گلی گھوڑا گلی سے نیچے ہے لوڑا کی طرف اچھا اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کو پر ایکشن لیتا ہوں میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتوار کی کیونکہ یہ سارا ہماری محالیات کو تباہ کرتے ہیں تو اس کو پر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں مجھے وزیراعظم سے بات کرنی ہے جی 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 سن رہا ہوں جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے اونریبل پرائم نیسٹر سے ڈریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین کانسا میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے اور دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونس انسان ہیں ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی سیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی سیصلے کریں گے لیکن جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے سیکسنگ کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے تو یہ تین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی کیوں جی 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 میں میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلے میں اپنی قوم کا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کونسا جانور ہے یہ سمجھتا جائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہے کیا چیز ہوتا کیا ہے حماد نے آپ کو شروع میں حماد عظیر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستانہ میں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا جب ہمیں پاکستان ملا تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا اب اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی قسطیں نہ دیتے جو کرزے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا ڈیفالٹ کرنا تھا ملک نے بیٹھ جانا تھا مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ سو اب اس میں ہم ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح کرزہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم کرزہ لیں یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں اب وہ جو سب سے کم سود پر کرزہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف باقی سارے کمیشنل نونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں اور جب آئی ایم ایف کرزہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہوا یعنی وہ بھی پھر آپ کو کرزے دے دیتے ہیں لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے کرزے دیے جب آئی ایم ایف کرزے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا کیونکہ وہ تو کرزدار ہے نا وہ کرز دینے والا ہے تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کرزہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ 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 چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے آپ کو اگر گھر پہ کرزہ چڑھا ہو اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان کرزے سے لیتا ہوں دکان کی آمدنی سے آپ کے کرزے واپس کروں گا میں اپنے خرچے کم کر دوں گا تو جو بھی آپ کو کرزہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ 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 چیزیں کرنی پڑیں گی نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا اب ہمارے پاس یا تو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں کمرشل بینک سے پاس جائیں وہ جو سود جس سود پہ وہ کرزے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں مسیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خود بار بار لندن میں بڑے بڑے محلات بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مکروز کر کے چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی آپ کیا کریں ملک سو جب ہم ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دیا اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارے ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ آج پاکستان سات مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے بیس ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے سات مہینے میں یہ بہت بڑی ہماری چیزیں پنٹ ہے جو کوئی اس کو پر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں کم باہر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے سٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے سٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ نے اتنا جو شور مچ گیا ہے یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی سارے آپ نے سامنے رکھیں گے ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے میری تو کوئی باہر پراپٹیز نہیں ہیں میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں میرا تو جینا مرنا یہاں ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جو پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کامپرمائز کروں گا ہاں اگر میری ارپور ڈالر کی باہر پراپٹیز ہوتی ہیں اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے کا میں باہر چلا جاؤں گا جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں اس کے پراپٹیز بھی ہیں مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں اور ہے یہاں کہ جی میں پاکستان کا پرائم یہ دنیا میں کہی نہیں ہوتا جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے کر رہے ہیں مسلسل کہتے رہتے ہیں کدھر ہم جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پر پورا اعتماد رکھیں کیونکہ میں نے تو یا جینا مرنا نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا جی وزیراعظم صاحب کچھ سوشل میڈیا پر بھی سوالات آ رہے ہیں محمد سلمان ہے ٹورانٹو سے پوچھت کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹیپس دیں گے اور ساتھی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا فورا نہیں کام شروع کر دیا دیکھیں کرونا کب میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان گزایا کر رہے ہیں یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں یہ تو بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو منٹلی بھی زیادہ طاقت مل لی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت مل لی چاہیے اگر آپ صحیح مانے میں روزہ رکھیں لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے ایک سال اتیاد کی نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا نہ میں کسی ریسٹورانٹ میں گیا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے اتیاد نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا خیر اللہ نے کرم کیا کیونکہ یہ اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیرس کونسکونسز ہیں میں آپ سب سے پھر سے تاقید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ ہر جگہ پہن کے جائے اس سے سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے تو اگر ہم ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے اس لیے پھر سے میں کہوں گا اتیاد کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام جی جی کون صاحب کہاں سے بات کریں سلام صداقت علی بوران ٹیگر فورس تسیل و زیلہ جان گونگ پوٹے سشا میری تمام ٹیگر فورس وزیراعظم صاحب کو سلام پیش کرتی ہے سب سے پہلے میرا سارا ایشو ہے کہ جو وزیراعظم صاحب ہمارے غلیب غریب عوام کو دے رہے ہیں سات ارب روپایا تو یوٹنٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں گاؤں میں ہیں وہ بڑے کر دیتے ہیں ان دو تین کی ہم نے رپورٹے بھی لگائی ہیں لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آئمڈی تاکھ ہم ملے ہوئے ہیں آپ ہمارا کچھ نہیں کرتے پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں بتا رہے ہیں یوٹنٹی سٹورز جی میں یہاں ہماد بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا ڈیول چارج فانینس کا بھی ہے تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگا ہوں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹنٹی سٹورز کے اوپر پورا سمان پچھانا ہے ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے یعنی کہ سارا جو یوٹنٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا انہوں نے سیبوٹاج کیا عدالت میں کیس کر دیا وہ آٹومیشن نہیں ہوئی نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹنٹی سٹورز میں سمان پوچھانا ہے یہ میرا وعد ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بزار کھول لیے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں اور اس کے پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا ہم تقریباً پچتر فیصد پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو بقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستہ آٹا خرید سکے وہ سستی گھی خرید سکے ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا ہے یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک سو فیصد ہم کور کر لیں گے پاکستان کو تو ہم ڈیریکٹلی لوگوں کو عام آدمی کو ڈیریکٹ سبسیڈی دے سکیں گے اور وہ بنیادی چیزوں پہ ڈالوں پہ آٹے پہ گھی پہ تاکہ عام آدمی کے کے لیے یہ جو مہنگائی کا بوجہ یہ نہ پڑے جی آپ کی کالز کا سستہ جاری ہے آخری چند کالز سے ہم آج کی نشست میں بات کریں گے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ریگوریلی یہ پروگرام آپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ کے سوالات سنیں گے اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں